اتر پردیش میں یوگی راج میں اتر پردیش پلس پر ایک گمبھیر عاروپ لگا ہے عاروپ ایک یوہ کاروباری کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالنے کا کانپور کے نیچی بینکہ کے مینجر کے گورکپور کے ایک ہوتیل میں پلس نے درندگی کے ساتھ مار پیٹ کی آدھی رات کو پلس چھاپا مارنے گئی پلس نے منیش گپتہ نام کے شخص کو بری طرح سے پیٹا جس سے منیش کی موت ہو گئی راج نیت بھڑکی تو مکہ منتری یوگی پیڑت پریوار سے ملے جانچ کے لیے دو کمیٹیاں بنانے کا مکہ منتری یوگی آدھت تیناتھ نے اعلان کیا یہ اس مہیلہ کے آنسو اور چیتکار ہیں جس کی دنیا اجڑ گئی ہے اس نے اپنے پتی کو اس موڑ پر کھو دیا جہاں خوشحال پاریوارک زندگی کی شروعات کے گنے چنے سال ہی گزرے تھے لیکن اب مناخشی اپنی چار سال کے بیٹے او ویراج کے ساتھ اکیلی بچ گئی ہیں اور بچا ہے آگے کی زندگی کا مشکل سفر موت کے 53 گھنٹے بعد جب پولیس کی موجودگی میں پتی کے شو کو انتیم سنسکار کے لیے لے جائے جانے لگا تو مناخشی کے سبر کا باندھ ٹوٹ گیا ستائیس ستمبر کو منش گپتا اپنے دو دوستوں کے ساتھ گورکپور گھومنے گئے تھے یہ اس ہٹیل کی تصویر ہے جہاں پولیس نے چھاپا مارا تھا پولیس اس میں منش اور اس کے دوستوں سے پوچھتاچ کرتے اور سامان کی تلاشی لیتی دکھ رہی ہے لیکن اس کے بعد اچانک ایسا کیا ہوا کہ پولیس نے منش کو بے تہاشا پیٹا آروب ہے کہ پولیس کی پٹائی سے منش کو گمبھیر چوٹے آئیں پولیس نے گرنے سے منش کے سر میں چوٹ آنے کی بات کہی لیکن پوسٹ موٹم ریپورٹ نے پولیس کی کہانی کو جھوٹا ثابت کر دیا اس کے مطابق منش کے سر میں بڑی گمبھیر چوٹ آئی تھی جس کے چلتے ہی منش کی موت ہوئی منش کے بدن پر گمبھیر چوٹ کے کل چار نشان تھے داہینے ہاتھ کی کلائی پر ڈنڈے کے نشان تھے سر اور چہرے پر چوٹ تھی اس کے علاوہ بائیں آنکھ پر بھی چوٹ تھی اس ریپورٹ سے صاف ہو گیا کہ پولیس نے بے رحمی سے منش کو پیٹا تھا منش کی پتنی نے تو سنگین الزام لگایا کہ پولیس نے گورکپور کے جس ہوتل میں منش کو پیٹ پیٹ کر مارا اس کے سارے ثبوت مٹا دیئے ہاتھ میں پسٹول بھوکنے کا نشان تھا پورا گول چھے تھا دوسر جگہ بھی کٹ تھا گردن میں بھی نشان تھا اس سے کر کے پیچھوٹ تھی اس میں جو مکھیلے اسطر سے نردیش یہی دیئے گیا ہے کہ اس آنفارچنیٹ انسیڈنٹ میں پوری طریقے سے ٹرانسپرینٹ طریقے سے اس کی بیویچنا کرائی جائے اور دوسیوں کے رودھ کروائی کی جائے حالانکہ جب اس معاملے نے طول پکڑا تو پولیس نے چھے پولیس والوں کو ترنس سسپینڈ کر دیا ایسو جگت نارائن سنگھ کے ساتھ ساتھ راہل دوبے، کملش یادو، پرشاند کمار، اکشہ مشرا اور ویجے یادو کو سسپینڈ کیا گیا موسیقی